اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب آج جس موضوع پہ بات کروں گا وہ سورہ آسین کی آیت نمبر بارہ ہے اس پہ بہت سارے لوگ سوالات اٹھاتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب قسم کے سوال ہوتے ہیں اور لوگوں کو بہت ساری غلط فہمیا ہے اس بارے میں ایک ادنا سی کوشش ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو سمجھایا جا سکے کہ علماء کرام اس بارے میں کیا بات کرتے ہیں میرے گھر میں اس وقت یہ تین تفاصیر موجود تھی ان تین تفاصیر کی روشنی میں ہی میں بات کرنا چاہتا ہوں آیت ہے جس چیز کو زیادہ لیتے ہیں وہ اس کا ترجمہ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ ہے ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے اب کچھ لوگ اس کا ترجمہ کیسا کرتے ہیں وہ میں آپ کو بات میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تینوں تفاصیر میں سے اس کا ترجمہ دیکھ لیا جائے یہ ہے جی دوسری تفصیر اس میں اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے واضح کتاب اب تیسری تفصیر پہ آتے ہیں یہ تیسری تفصیر ہے اور ہر چیز گن لی ہے ہم نے ایک کھلی اصل میں اس میں کسی بھی جگہ پہ کسی شخص کا نام نہیں لیا گیا امام مبین کا مطلب ہر جگہ پہ کھلی کتاب واضح کتاب روشن کتاب ہی لیا گیا ہے اور ترجمہ جو کیا جاتا ہے اس میں کانفلکٹ اس لیے نہیں آسکتا کیونکہ ترجمہ لغت کی بنیاد بھی کیا جاتا ہے اب عربی لغت جو ہے وہ ایک ہی ہے اس کے اندر انسان اپنی تشریح اپنی انٹرپیٹیشن نہیں کر سکتا اب یہ ترجمہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اب اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ یہاں پر یہی اس کا مطلب کیوں لیا جائے گا کوئی شخص مطلب کیوں نہیں لیا جائے گا تو وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی پچھلی چند جو آیات ہیں وہ دیکھیں یا جو کانٹیکس چلتا آ رہا ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے زندہ ہم ہیں جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھتے ہیں لکھتے ہیں اب لکھنا جو ہے اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی کتاب کے اندر لکھا جائے گا کیونکہ کسی شخص کے اوپر نہیں لکھا جاتا یہاں پر لوگوں کے آمال کی بات ہو رہی ہے لوگوں کے آمال کی بات ہو رہی ہے آگے بھیج چکے ہیں لوگوں کے آمال کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات understood ہے کہ آمال ہمیشہ کتاب کے اندر لکھے جاتے ہیں ابھی صرف ترجمے کی بات کر رہا ہوں ابھی یہ ساری تفسیر ہے اس تفسیر پہ میں آیا ہی نہیں ہوں وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو بات یہ ہے کہ تینوں تفسیر اب یہ جو تفسیر ہے یہ تفسیر عثمانی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو تفسیر ہے یہ یہ والی جو تفسیر ہے یہ مودودی صاحب کی ہے اور یہ جو تفسیر ہے یہ عرب سے میں نے مہوائی تھی یہ تین تفسیر ہیں اب جس بندے کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہو کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے تو اس سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی کوئی کتاب لے آئے کیونکہ یہ تین تفسیر تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس کے علاوہ آپ دنیا کی کوئی ٹرانسلیشن کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو ترجمہ کتاب کا ہی ملے گا اس کے اندر کسی امام کا کسی زندہ امام کا کسی حاضر امام کا ترجمہ نہیں ملے گا حتیٰ کہ چودہ سو سال سے جو ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ یہی ترجمہ کیا جا رہا ہے آپ تفسیر ابن عباس اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو یہ تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو ترجمہ یہی ملے گا ہاں الفاظ کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے لیکن کسی جگہ پہ کتاب کی جگہ کوئی اور ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی جگہ پہ آپ کو کتاب کی جگہ پہ حاضر امام کا یا کسی شخص کا ذکر آپ کو نظر آجائے ایسا نہیں ہوگا ہاں اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ یہ ترجمہ کر رہا ہے تو دلیل اس کو کسی کتاب سے دینی پڑے گی میرے گھر میں تین کتابی تھی میں نے تینوں کتابوں سے دلیل دے دی ہے اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ہے جس کے اندر وہ ترجمہ ہے تو گزارش ہے کہ مجھے بھی وہ دکھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ